اگلا جملہ جو وسیعت کا تم اپنے امور کو منظم کرو تم اپنے سارے کاموں کو منیج کرنا سیکھو نظم کہتے ہیں منیجمنٹ کو جس کو تنظیم کہتے ہیں یعنی انسان منیج کرے تین چیزوں کو یہ منیجمنٹ مولا کی وسیعت ہے کہ اپنے کاموں کو بالکل منیج کر کے چلو کب کھانا ہے کب سونا ہے کب کیا کام کرنا ہے کب تمہیں حلال کی بہنت کرنی ہے کب عبادت کے لئے وقت نکالنا ہے کب تمہیں رشتداروں کے لئے وقت نکالنا ہے کب نیکیوں کے لئے وقت نکالنا ہے کب تمہیں اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے وقت نکالنا ہے ہیں سب چیزیں خدا نے سب کی اجازت دی ہے لیکن تنظیم پہ ہونی چاہیے کچھ اپنے لئے مقرر بھی کرو خود اپنے لئے کچھ اپنے امور کو منظم کر کے چلو ایسا نہ ہو کہ جو مولا نے اس پوری زندگی سے متعلق بیان کیا کہ تم آسرے میں بیٹھے رہو کہ بعد میں میرے پاس وقت آئے گا کہ جب میں خدا سے توبہ کر لوں گا اگر بعد آیا ہی نہیں تو کیا کر لوگے بعد میں موقع ہی نہیں ملا تو پھر کیا کر لوگے اور جب موقع نہیں ملا اور دنیا سے ایک مرتبہ چلے گئے پھر تو یہ سارے جتنے رشتہ دار ہیں جس کی خاطر تم سب کچھ کرتے رہے یہ تو بڑے خوشی سے یعنی خوشی سے براد اپنی ذاتی خوشی نہیں لیکن تمہارے ہی احترام اس لیے کہ تمہارا جسم اس وقت مر چکا ہوگا مرے ہوئے جسم کی تعزیم مرے ہوئے جسم کے بارے میں احترام یہی ہے کہ اسے جل سے جل قبر کے حوالے کیا جائے وہ تو بڑے احترام سے تمہیں قبر کے حوالے کر دیں گے لیکن تمہارا علم کیا ہوگا جب تم قبر میں اکیلے ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں کو بچانے والا نہیں ہے سوائے جو عمل تم نے کیا سوائے جو تم نے پروردگار علم سے جو معاملہ رکھا تھا وہ معاملہ تمہارا دنیا و آخرت میں کام آنے والا اب جو کیا تھا وہ بھگتنا پڑے گا ریورس کا چانس نہیں ہے وہاں سے پلٹتے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے بس یہ جو چیز ہے انسان کو جنجوڑنے والی مولا اشارت فرماتے ہیں کہ جب اپنے امور کو منرسم کرنے کی سوچو اپنے آپ کو تقوی الہی سے مزین کرو پس اس کے بعد ایک لفظ مولا نے استعمال کیا ایک نصیحت مولا نے کی وَسَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ آپس کی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر رکھو آپس کی تعلقات یہاں بھائی بہنوں کی بات نہیں ہو رہی فقط یہاں چچا مامور رشددار اور خالہ کی بات نہیں ہو رہی آپس کی تعلقات مومن مومن کا رشدہ آپس کی تعلقات اس میں سب داخل ہو گئے صَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ کیوں فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا ہے کیا مولا کائنات وسیعت کے اندر حدیث رسول پورٹ کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا ہے صَلَاحُ ذَاتِ بَيْنِ اَخْضَلُ مِنْ عَامَدِ الصَّلَاةِ وَالسِّيَامُ یہ جو تمہارا آپس کی تعلقات بہتر کرنا ہے نا یہ تمہارے عام نماز روزوں سے زیادہ افضل ہے تم لگے ہو نافلہ نمازیں پڑھنے میں تم لگے ہو مستحب روزے رکھنے میں ان سے زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ تم آپس کے مومنین کے تعلقات اپنے رشتداروں سے تعلقات اپنے زویل حقوق سے تعلقات کو بہتر رکھو یہ زیادہ افضل ہیں ان نمازوں سے جو عام نمازیں ہوں مستحب نمازیں جو مستحب روزے ہو ان مستحب نمازوں سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ انسان مومن مومن سے تعلقات اپنے بہتر رکھے کون فرما رہا ہے مولا کائنات دنیا سے جانٹے ہوئے میں تیسری مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں تل میں دو مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں یہ وسیعت وہ وسیعت ہے کہ جو مولا کائنات میں اس وقت ارشاد فرمائی ہے اس وقت دکھوائی ہے کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے مولا زخمی ہے معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت مولا کائنات دنیا سے جانے والے ہیں کسی بھی دمہ دنیا سے پوچھ کر جائیں گے ایسے عالم میں جو مولا وسیعت فرما رہے ہیں ان وسیعت کے جملے ہیں